اسلام علیکم دوستو میرا نام شاہد و میرے یوٹیوب چینل الیکٹرو ٹونکس میں آپ سب کو خوش آمدی ہیں ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ٹرانسومر کے بارے میں ٹرانسومر کیا ہوتا ہے اس کا سمبل کیا اس کی ورکنگ کیا ہے اس کی ٹائبز کتنی ہے اور ٹیسٹنگ اور فائنڈنگ ہم پرائمری اور سیکنڈریو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹرانسومر میں آج ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرینڈ فینڈ تو سب سے ابلہ ہم بھاگ کرتے ہیں تیسن мамہ تو تو inicین کیا آج اس مPS ہوتا ہے وہ ٹرانسومر کرتا ہے الیکٹرکال انرضیائی کو الیکٹرک پاور کو ایک سیکرٹ سے دوسرے سیکرٹ میں اس Dear لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جو حد ہوگی ہمیشہ کانسٹین رہے گی چاہے انپوٹ پر ہو یا آؤٹوٹ پر ہو نوپ اور اس کے لئے جو فریکنسی ہوگی وہ بھی ہمیشہ کانسٹین رہے گا چاہے وہ انپوٹ پر ہو یا آؤٹوٹ پر ہو نوپ ہمارے پاس 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 ہ ہے جب آؤٹمر سے بہت ہے جب ہم سے مجھ textures hire لکھان یہی ہے falei کہو اسننان چنان رہے ہیں کہلیимся نہ کھائیں بہت ہے جظرہ میں سوڈہ رہیے بالڈھائی ہیں جب آؤٹều پر ہای ہیں اس diving realidade کرانکے ابن مجھوڈ علیہ وسلم میں ہے جانiban رہی ہے جس زیادہ ہو مجھوڈ ہے اگر کو پسپوری جنگی نہیں ہو تو کھائم میں آؤٹ jogo پر ہم قطعimiento ساتھ جو کرنٹ ہوگا وہ انکریز ہوگا کیونکہ پاور تو سیم ہوگی پاور نے تو ایک جس سے رینائن انپوٹ پر بھی اور آوٹ پر بھی تو پاور نے خود کو تو کونسٹیٹ رکھنا ہے فرینڈز کسی طرح سے تو اس طرح سے پاور میں یہ ہو جا گیا کہ کرنٹ انکریز ہو جائے گا ووٹیز ہو جائیں گے لیکن پاور سیم رہ گی فرینڈز یہ اس طرح سے ور کرتا ہے اب وہ فرل اس میں терانسومر میں ہوتا ہے کہ دو ترہ کی وائنڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس کسessment میں ہے ایک ہوتی ہے یہ پرائمری وائنڈنگ ٹلی is جس کا کہہتہ ہے فرسنگ دیتے ہیں اور اس کو کہتہ ہے سکنٹ ایوینڈنگ یہ ہے سکنڈ یو おینڈنگ دو ترہی mahنڈنگ ہو continent اور یہی یک سیمبل ہو سانٹắc کرن رکز رکز سیم پر کر کرتا ہے میچین الجنہ بھی اگر ہم ہم دیتے ہیں تو جو اس کے کور ہوتی ہے ہمیشہ یہ سیمبل ہوتا ہے یا لیکن بناو ہوتا ہے اس طرح سے ملتے ہیں ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم niż اس کے انپورٹ دیکھتے ہیں تو اس کے جب بھی کسی ور زیابہ KEY خلاق سکینڈری وائنٹنگ جو معلوم دیکھتے ہو تیجھو خلاق سکینڈری وائنڈنگ V sabia جے پہتے ہو کہ ک Ruweцев geسسے slammedری وائنٹنگ کچھ نے زیادہ ہو پر ایک لاسオکس کو ہی طلبیٹ تängenidas لت tots اسے ہی ہ اہم سے مناسبہ دیکھتے ہو کہ مجھے مشیل ہکےirus جنگیز صرف کے دوسرے قائل میں ایم ایف کا جنریٹ ہو جانا اسٹیٹک حالت میں فرینڈ تو اسٹیٹک حالت میں یعنی کی جو میک ٹرانسومر ہے اس میں کوئی کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے فرینڈ اس کی یہ جو پورا فینامینا ہوا اس کو کہہ رہے ہیں میٹوال انڈیکشن ٹھیک ہے فرینڈ یہ ہے اس کا وارکنگ فینسپل انڈیکشن اب اس کی ٹائم سکیمن بات کرتے ہیں تو سب سے جو میں نے بتا دیا آپ کو ایک ہے سٹیپ اپ اور ایک ہے سٹیپ ڈاؤن اگر ہم پرائمری پر کب پرائمری پر کب پرائمری پر اپلائی کرتے ہیں جیسے ہم نے پرائمری پر فیل وولٹ ایسی اپلائی کریں تو ہمیں ٹوٹنٹی وولٹ چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہوا سٹیپ اپ ٹرانسومرٹیں گے فرینڈ تو اور ایک اور بات یہاں میں آپ کو بتا دوں فرینڈ کے جو ٹرانسومر ہوتا ہے وہ صرف ایسی سپلائی پر ورک کرے گا ڈیسی سپلائی پر ورک کبھی بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے فرینڈ جب آتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کی طرف تو سٹیپ ڈاؤن ریفرینڈ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری پر ہمارے پاس جو سیکنڈری پر وولٹ جو ہوتے ہیں وہ کم ملتے ہیں اور پرائمری پر ہمارے پاس وولٹ جو زیادہ ملیں گے جیسے کہ پرائمری پر اپلائی کیا ہے ایسی کے تو اگر مجھے ٹویل بولٹ ایسی چاہیے فرینڈ تو یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسومر بلکل سیم یہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے فرینڈ برن پال پاور اور فرکوینسی ہمیشہ کونسٹینٹ رہیں گے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل پاور اور ٹوٹل فرکوینسی ان پر پر ہو یا آت پر ہو پرائمری کورل میں ہو سیکنڈری کال میں ہو بلکل سیم رہنے ہیں ہمارے پاس جو ٹرانسومر کی ٹائپ سے وہ ہے ایر کور ٹرانسومر ہے ہمارے پاس آئرن کو ٹرانسومر 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 اس کے علاوہ کر سٹرانسومر بھی کہتے ہیں بری کو ٹرانسومر بھی کہتے ہیں بری کو ٹرانسومر جو ٹرائٹ کی شکل میں ہوتا ہے گول ہوتا ہے ایک ایک اقورنن ٹو وائنڈنگ اس کی ٹرانسومر ہمارے پاس ہی سیکنڈ ہے یا بس اقورنن ٹو وائنڈنگ ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے سینٹر ٹرانسومر ہاتا ہے نمبر ملٹی وائنڈنگ ٹرانسومر اور نمبر تھرڈ پر ہمارے پاس آوٹو ٹرانسومر ہوتا ہے جسے کہ یہ میں ٹرانسومر بنا رہا ہوں ترمیان سے ایک وائل نکال دیتے ہیں یہ ہوا ملٹی وائنڈنگ ٹرانسومر کا ہوتا ہے ملٹی وائنڈنگ ٹرانسومر ہوتا ہے کہ ایک کور کے اوپر فرینڈز ایک وائل لپیٹ جسے سے پہلے یہ ایک وائنڈنگ ہو گئی اسی کور کے اوپر دوسری وائل لپیٹ بھی اسی کور کے اوپر تیسری وائل لپیٹ ڈیفرینڈز کے لیے ہوئی ملٹی وائنڈنگ ٹرانسومر ہوتا ہے اس میں سیمپل صرف ایک ہی وائنڈنگ ہوتا ہے ہوتی دو وائنڈنگ ڈیفرینڈز یعنی کہ ایک گیج ڈیفرینڈز ہوتا ہے بہت دونوں کو سیریز میں کلیک دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ایک وائنڈنگ بھی کہتے ہیں یہ اس کی انپوٹ ہوتی ہے اور یہ وائلی اس کی آبت ہوتی ہے بلکل سے ہوتا ہے ہم اور فیجیکل ہی کچھ اس طرح دیکھتے ہیں اور یہ اور بھی میرے پاس ٹائل سے ہم بھائی بھائیے بھائی دیکھے کچھ کریں گے فرینڈز تو اس کی یہ دو ٹرمینل ہے اور یہ دو ٹرمینل ہے فرینڈز یے فرینڈز دو دو ٹرمینل ہیں ان کے ہم سب سے پہلے ملٹی میٹر تھے اس کی پرہاں سیکنڈری وائنڈنگ کو چیک کریں گے فرینڈز ہمیں سیکنری وائنڈنگ کوئی ہے اس کی طور ہے یہ ہے دیکھیں یہ ہے اس کی سیکنری وائنڈنگ کیونکہ اس کی وائنڈنگ ہے 3.7 یا 3.8 یہ ہوئی اس کی سیکنری وائنڈنگ ہے اب ہم اس کی پرائیمری وائنڈنگ کو چیک کریں گے تو دیکھیں فرینڈنگ یہ وائنڈنگ کچھ نہیں بتا رہا ہے یعنی کہ ہائی وائنڈ ون بتا رہا ہے جس میں ہائی ویلیو ہمیں سیلک کرنی ہے میں دو تاؤزن پر سیلک کر دیتا ہوں ابھی اس کو ایڈ زیرو ون یعنی کہ جس کی ویلیو زیادہ آئی ہے فرینڈز تو وہ ہمارے پاس بھی پرائیمری وائنڈنگ اور جس کی ویلیو کم آئی ہے وہ ہمارے پاس بھی سیکنڈ وائنڈنگ یہ ہے ایک سمپل ٹرانسومر کو چیک کرنے کا طریقہ فرینڈز اب ہم اس طرح سے میرے پاس یہ ایک دوسرا ٹرانسومر ہے فرینڈز چھوٹا سا ٹرانسومر ہے ہم اس کی میں پرائیمری وائنڈنگ کو چیک کرتے ہیں پہلے اسی طرح سے 200 اہم پر رکھیں گے فرینڈز سب سے پہلے یہ پوائنڈ پر رکھیں گے رکھوں گا میں اور دوسرے میں رکھوں گا اس پوائنڈ پر فرینڈز کو کوئی ویلیو شو نہیں کرنا فرینڈز اب میں دوسرے طرف رکھتا ہوں اس کو تو ٹرینڈز پرائیمری وائنڈنگ اس کی ویلیو شو رہے 28.8 برینڈز اب ہم سیک انٹری پہ چیک کرتے ہیں جو زارہ سے تو کوئی ویلیو پر رکھوں کو زیادہ سالک کر لیتا ہوں سکتے ہیں کہ تو تھوزنٹ کو میں سالک کیا بھائی بھی فرینڈز شکر ہے فرینڈز اسے میں تو ٹوینڈی کے پہ رکھ دیتا ہوں فرینڈز ابھی دیکھیں فرینڈ 2 کلو اور ہم اس کی شوگ ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو یہ ہوا میرے پاس یہ اس طرف آلی ہے ہوگی پرائیمری اور یہ آلی ہوئی سیکنڈ فرینڈ جس کی مہنے پہلے زیادہ ہوگی وہ ہوگی سیکنڈ فرینڈ میرے پاس ہے یہ ٹرانسفورمر ہے فرینڈ یہ ہے ملٹی وائنڈنگ ٹرانسفورمر فرینڈ ملٹی وائنڈنگ نیو فرینڈ میں سے انپوٹ تو یہ ہوئی اس کی ان ٹرانسفورمر کی فرینڈ آسان بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح زیادہ وائنڈنگ کی وائز نکلی ہوئی ہوتی ہیں فرینڈ تین یا تین سے زیادہ تو وہ ہمارے پاس ہمیشہ پرائیمری ہوتی ہے اور سیکنڈری وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف صرف دو وائز نکلی ہوتی ہے یہ فرینڈ یہ ہے ملٹی وائنڈنگ ٹرانسفورمر اور اس کے لئے فرینڈ یہ جو چارجر کے اندر ایک چھوٹے سے جو ٹرانسفورمر ہوتے ہیں چھوٹا سے ٹرانسفورمر دیکھیں یہ فیرائیڈ کور بارے ٹرانسفورمر ہوتے ہیں فرینڈ یہ زیادہ تر فیرائیڈ کور کے ٹرانسفورمر کلاتے ہیں فرینڈ یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اس میں جو مٹیریل بیوز ہوتا ہے وہ فیرائیڈ ہوتا ہے فرینڈ چارجر میں بھی ہے میرے پاس فرینڈ یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹرانسفورمر ہے اس کے لئے اس کو چھوپر بھی ہم کہتے ہیں ان ٹرانسفورمر کو ٹھیک ہے فرینڈ ان کو چھوپر بھی کہتے ہیں میرے پاس یہ پرانے سرکوٹس کچھ پڑے ہوتے ہیں چارجر کہتے ہیں میں سوچے یہ دکھا ہوں تو فرینڈ آئی ہاپ آپ کو ٹرانسفورمر کے بارے میں سمجھ آ چکا ہوگا اگر مزید آپ نے ٹرانسفورمر کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کمنٹس میں بتا دیجئے میں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا آپ لوگ کو تو فرینڈ آج کے لئے بس اتنا ہی لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی